دوسری بات قرآن مجید کے عظمت کے زمن میں یہ ہے اور وہ اس پہلوں سے پوری دنیا کو ماننی پڑے گی اور واقعہ یہ ہے کہ جو ان میں اصحاب دانش و دینش ہے وہ مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی پری ہسٹورک عیرہ سے نہیں حضور کل چودہ سو برس پہلے کی شخصیت ہیں تاریخ کا یوں سمجھئے کہ نصف النہار the very mid day of history کہ کوئی چیز بھی ان کی پردہ اخفا میں نہیں ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہر شخص مانے گا کہ آپ نے تاریخ انسانی کا ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا اس دور میں آپ کے علمے ہوگا ابھی کچھ چھ سات سال پہلے امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی the hundred ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہیں مشاہر عالم کے موضوع پر اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئیں بڑے انسان بڑی شخصیتیں ان کے چھوٹے چھوٹے life sketch لیکن یہ کہ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے منفرد ہے کہ انہوں نے سو افراد کا انتخاب کیا پوری انسانی تاریخ کی عظیم ترین سو شخصیتیں پھر ان میں ایک گریڈیشن کی ان میں ایک درجہ بندی قائم کی یہ سو تو ہیں عظیم ترین پوری نوع انسانی میں ان میں عظیم ترین کون ہے پھر نمبر دو کون ہے پھر نمبر تین کون ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں کیا کنونلوجیکل آرڈر میں نہیں بلکہ اس ترتیب سے کہ جو عظیم ترین انسان ہے اس کے نزدیک نمبر ایک پر اس کو لائے پھر نمبر دو پر جو ان کے بعد ہے اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ ڈاکٹر مائیکل ہارڈ دی ہنڈرڈ میں نمبر ایک پر لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ میری اس تصریف میں نمبر ایک پر محمد کا ذکر دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوگے اس لیے کہ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ تو عیسائی ہیں تاحال بھی عیسائی ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے لازمان مجھے اس کی وداحت کرنی پڑے گی اور اس کی جو دلیل اس نے دی ہے وہ اس شخص کی سہانت کی بہت بڑی اکاسی کرنے والی شئے ہیں کہتے ہیں یہ دی اونلی پرسن یہ دی اونلی کو انڈرلائن کر دیجئے اپنے ذہن میں واحد شخصیت ہے پوری نسل انسانی کی سپریم لی سکسسفل ان بوت دی ریلیجس اینڈی سیکلر فیلز کہ زندگی کے یہ دو خانے جو آج کے انسان نے اپنے ذہن میں قائم کر لی ہیں ایک خانے کو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی خانہ یہ انفرادی ہے عقائد ہیں عبادات ہیں کچھ سوشل کسٹمز ہیں اگر کوئی فوت ہو جائے گا تو کیا کریں گے اسے دفن کریں گے جلائیں گے کیا کریں گے پیدائش ہے اسے سیلیبریٹ کس طرح کریں گے یہ سوشل کسٹمز ہیں تو دنیا میں یہ بانا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ریلیجس اور پرائیویٹ افیر ہے زندگی کا اور ایک ہے سیاست معیشت تمدن قانون عدالت سیاسی نظام معاشی نظام وغیرہ یہ سیکلر فیلد ہے اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ کہ جو بھی کسی ملک کے رہنے والوں کی اکثریت کی رائے ہو اس کے مطابق کان چلنا چاہیے یہ ان کا ذہن ہے ہمارا نہیں معاذ اللہ اسلام کے نزدیک انسانی زندگی انڈیویزیبل ہے ناقابل تقسیم وحدت ہے یہ ایک آرگینک ہور ہے حیاتیاتی حقائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا لیکن جدید ذہن کا تصور یہی ہے اس تصور کے پس منظر میں دیکھئے کہ جو سب سے بڑی تحسین ہو سکتی تھی اور جو سب سے زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا انداز ہو سکتا تھا وہ شخص نے پیش کر دیا حضور کو کہ دونوں میدانوں میں بیق وقت انتہائی کامیاب انسان پوری تاریخ میں صرف ایک ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ جتنی بڑی شخصیتیں اور نظر آتی ہیں وہ یک رخی ہیں یا ادھر عظیم ہیں یا ادھر عظیم ہیں جو ادھر عظمت کی حامل ہیں دین میں مذہب میں اخلاق میں روحانیت میں جیسے حضرت مسیح خود یا گوتمبد ان کا سیاست میں اس میں کوئی دخل نہیں کوئی انقلاب برپا نہیں کیا کوئی نئی حکومت قائم نہیں کی تو وہاں انہیں زیرو دینا پڑتا ہے اور اس کے برق سکندر عظم ہے احتیلا ہے چنگیز ہے ہٹلر کو بھی چاہے تو شامل کر لیں جس کی فتوحات جو ہیں وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہیں کوئی مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا کوئی مغرب سے مشرق تک چلا آیا ہٹلر کہا آپ کو سکندر عظم کہاں سے چلا مغدونیا سے اور دریائے بیاس تک پہنچا ہے اور ادھر سے چنگیز ادھر سے گیا وہاں تک پہنچا ہے احتیلا جو ہے سنٹرل ایشیا سے اور یورپ کے میدانوں تک پہنچا ہے لیکن مذہب اور اخلاق کے میدان میں انہیں صرف زیرو دینے سے کام نہیں چلتا کوئی مائنس ویلیو موئین کرنی پڑتی یہ ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیتوں کا حال ایک شخصیت ایسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی زیادہ عظمت جو ہے وہ مذہبی میدان میں ہے یا زیادہ عظمت جو ہے وہ سیاسی اور ملکی میدان میں ہے ایک نئی تہذیب ایک نیا تمدن ایک نیا طرز حکومت ایک نیا نظام معیشت ایک نیا سماجی اور معاشرتی نظام ایک نیا قانون فوجداری ایک نیا قانون دیوانی زندگی کے ہر اعتبار سے ایک انقلاب برپا کیا ہے یہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ کارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے چنانچہ شاہد آپ نے نام سنا ہو ہندوستان نے جو بڑے بڑے انقلابی پیدا کیے اس صدی میں ان میں ایک ایم این رائے جو کومنسٹ انٹرنیشنل جو باسکوں میں یوں سمجھئے کہ پوری دنیا میں اشتراکی تحریکوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ یہ شخص اس کا بہت اہم کارکن رہا ہے ایم این رائے اس نے کتاب لکھی دی ہسٹوریکل رول آف اسلام اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیز دوسری ہے جس کو ماننا پڑتا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ صیرت کا جلسہ تو نہیں تھا میں قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا یہاں اب اصل میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دیرانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم ترین انقلاب کے لیے حضور کا آلہ انقلاب قرآن تھا اتر کر حیران سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیہ ساتھ لایا اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے لوگوں کی سوچ بدلی عقائد بدلے نقطہ نظر بدلہ ان کا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا پہلے زندگی عزیز ترین متع شمار ہوتی تھی اب موت سب سے بڑھ کر خوش آئند ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کشائی یہ انقلاب یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حضور سے فَلَا تُعِلْ كَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانئے ان کے کہنے کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا نظام الدین صاحب نے اصل انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہے تلوار کے ذریعے انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے در حقیقت جو انقلاب آیا ہے انقلاب پہلے آتا انسان کی سوچ میں انقلاب آتا انسان کے نکتہ نظر میں انقلاب آتا انسانوں کی شخصیتوں میں ان کے کردار میں ان کے شب و روز کے انداز میں یہ انقلاب کونسی تلوار سے آیا محمد تو تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا یہ قرآن تھا در حقیقت یہی سب سے بڑی تلوار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ذہنوں کو بدلا ہے عقائد بدل دیئے ہیں نظریات بدل دیئے ہیں اسی سے لوگوں کا تذکیہ کیا ہے اسی کو ان کے اندر اتارا ہے